میں ہوں صدف فاروقی سفر پوڈکیس کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے تو آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ نے سفر کے اس پوڈکیس کو سراہا اور اپنے اپنے سجیشنز اور آرہ سے ہمیں متعلق کیا جہاں پر آپ سب نے سادت حسین منٹو، کرشن چاندر، اسمت چختائی، اشواق احمد، ٹیگور اور ان سب کو پسند کیا وہاں آپ سب نے اپنی فرمائشوں سے بھی آگاہ کیا فرمائش شائری کی آج ہم بات کریں گے شائری کی شائری چاہے اردو کی غزلے ہوں، ہندی کی قویتائیں ہوں یا فارسی کا شاہنامائے فردوسی یہ سب چیزیں اپنے اندر ایک اہم تاریخی اور عدبی حیثیت رکھتی ہیں ہم بات کریں گے کہ شاہنامائے فردوسی آخر ہے کیا یہ کب لکھا گیا، کتنے عرصے میں مکمل ہوا اور کتنے اشار پر مشتمل ہے شاہنامائے فردوسی The Book of Kings The شاہنامہ is one of the world's longest epic poem شاہنامہ جس کا لفظی مطلب شاہ کے بارے یا کارنامے بنتا ہے فارسی عدب میں ممتاز مقام رکھنے والی شائرانہ تصنیف ہے جو فارسی شاعر فردوسی نے تقریباً ایک ہزار عیسیو میں لکھی اس شیری مجموع میں عظیم فارس کے تہذیبی اور ثقافتی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے یہ مجموع تقریباً پچاس ہزار سے زائد اشار پر مشتمل ہے اس عدبی شاہکار شاہنامے میں ایرانی داستانے اور ایرانی سلطنت کی تاریخ بیان کی گئی ہے یہ واقعات شائرانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور اس میں عظیم فارس سے لے کر اسلامی سلطنت کے قیام تک کے واقعات تہذیب، تمدن اور ثقافت کا آہاتہ کیا گیا ہے ایرانی تہذیب اور ثقافت میں شاہنامے کو اب بھی مرکزی حصیت حاصل ہے جس کو اہل دانش فارسی عدب میں انتہائی لا جواب عدبی خدمات میں شمار کرتے ہیں شاہنامہ فرداسی کا نام منصور بن حسن اور کنیت عبدالقاسم ہے زیادہ تر لوگ اسے عبدالقاسم کے ہی نام سے جانتے ہیں فرداسی خزنوی دور میں نو سو بیس عیسوی میں صوبہ توس میں تہران کے قریب بانش کے گاؤں میں پیدا ہوا تھا بات کرتے ہیں کہ شاہنامے کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے بعض محققین کا کہنا ہے کہ شاہنامے کی سب سے پہلی کہانی داستان بیجن و منجہ شاہنامے کی ابتداء کا سبب ہے یہ وہ کہانی ہے جو فرداسی نے داستان کے شروع میں مقدبے کی صورت میں پیش کی کہتے ہیں کہ ایک رات اس کو نین نہیں آ رہی تھی جب اس کی علشن حد سے بڑھ گئی تو اس نے ایک مہربان کو آواز دی کہ شراب اور شما لے کر آو یہاں پر مہربان سے مراد یقیناً اس کی بیوی ہے وہ شما اور شراب لے کر آ گئی پھر اس نے فردوسی کو داستان بیجن و منجہ سنائی اور کہا کہ تم اب اس کو نظم کر ڈالو فردوسی اس داستان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اسے نظم کرنا شروع کر دیا جب یہ مکمل ہوئی تو لوگوں نے اس کی تعریف کی اور اتنی تعریف سن کر اس نے اور داستانیں بھی نظم کر ڈالی لیکن ابھی اس نے ایران قدیم کی تاریخ کو مکمل شاہنامے کی صورت میں نظم کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا یہ کام ایک اور شاعر دقیقی انجام دے رہا تھا دقیقی کا کام دھورا ہی تھا کہ 979 میں اسے کسی نے قتل کر دیا دقیقی کے قتل کے بعد بعض دوستوں کے کہنے پر فردوسی نے ایران قدیم کی تاریخ کو مکمل اور مرتب صورت میں نظم کرنے کا ارادہ کیا اس سلسلے میں اس نے بعض کتابوں اور سنے سنائے قصوں اور کہانیوں پر پرانی نظموں وغیرہ سے مدد لی اور بہت سارا مواد اکھٹا کیا اس نے 980 میں اپنے اس کام کو باقاعدہ طور پر شروع کر دیا شاہنامے کی ابتدا کے سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہتے ہیں کہ سلطان محمود غز نوی ایران قدیم کی تاریخ نظم کرانا چاہتا تھا اور اسے کسی ایسے باکمال شاعر کی تلاش تھی جو یہ کام انجام دے سکی فردوسی ان دنوں غزنی آیا ہوا تھا اس کی دربار تک رسائی ہوئی سلطان محمود فردوسی سے متاثر ہوا اور اس نے فردوسی کو یہ کام سوٹ دیا اور وعدہ کیا کہ ہر شیر کے بدلے میں ایک دینار ذر اتا کرے گا لیکن تاریخی طور پر ان واقعات کی تصدیق نہیں ہوئی کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ فردوسی نے تو سلطان محمود کی تخت نشینی کے بہت پہلی ہی شاہنامہ لکھنا شروع کر دیا تھا بات کرتے ہیں شاہنامے کے اختتام اور سلطان کی ہجو ہجو کا مطلب یہاں پر کسی کے خلاف کوئی بات لکھنا میری کوشش ہوگی کہ اگر کچھ الفاظ ایسے اس شاہنامے میں موجود ہوں جو کہ آپ عام فہم نہ ہوں تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ تک ان کے الفاظ کے معنی کے ساتھ پہنچا سکوں تیس سال کی محنت کے بعد ایک ہزار نو میں فردوسی نے شاہنامہ مکمل کر لیا کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار چھے میں وہ فضل بن احمد یا نصر بن ناصر الدین سبتگین کی مدد سے دربار میں حاضر بھی ہوا ایک ہزار نو میں جب شاہنامہ مکمل ہو گیا تو اس نے اسے بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش کیا لیکن اسے فردوسی کی بدقسمتی سمجھئے کہ اب فضل بن احمد اپنے احدے پر فائز نہ تھا فضل بن احمد کے بعد دربار میں فردوسی کا کوئی اور حامی بھی نہ تھا جو سلطان سے شاعر کی وقالت کرتا چنانچہ بیچارے فردوسی کو دربار سے مایوسی ہوئی اور سلطان محمود نے اس کے اس کارنامے پر کوئی توجہ نہ دی ابھی اس بات کی جانبین کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا فردوسی نے غصے اور بددلی میں سلطان محمود کی حجو لکھ ٹالی نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حجو لکھی تھی اور نہ یہ کہ حجو نہیں لکھی تھی لیکن یہ ضرور تیہ ہو چکا ہے کہ حجو جو عام طور پر شاہنامے میں ملتی ہے وہ یقیناً گڑی ہوئی ہے جس میں کرنے والوں نے اپنے مقصد کے اشار شاہنامے کے مختلف حصوں میں سے لے لیے ہیں یعنی کڑی سے کڑی ملانے کے لیے حض بے ضرورت شیر بھی شامل کر دیے گئے ہیں بات کرتے ہیں شاہنامے کی تاریخی اور عدبی اہمیت کی تاریخ کے اعتبار سے شاہنامے کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا دور کیورس سے لے کر رستم کی موت تک یہ حصہ زیادہ تر آتش پرستو یعنی زوراسنس کی مذہبی کتاب عوستہ پر مبنی ہے دوسرا دور بہمن کے زمانے سے لے کر ساسائیوں کے آغاز تک یہ حصہ اگرچہ تاریخی بنیادوں پر قائم ہے لیکن پھر بھی داستانوں میں افسانویت غالب ہے یعنی مور فکشن بات کرتے ہیں تیسرے دور کی تیسرا دور ساسانیوں کی تاریخ یہ حصہ جو ساسانیوں کی تاریخ سے متعلق ہے بلا شبہ یہی تاریخ ہے اور اس میں افسانوی انصر بہت کم ہے فردوسی نے شہنامے کو ایسی زبان میں نظم کیا ہے جو اس وقت تک کے اہل خوراسہ کی زبان تھی اس کی اپنی کوشش بھی رہی ہے کہ وہ عربی الفاظ تراکیب سے پرہیز کرے اس کی اس کوشش نے شہنامے کو آج ایک ایسی کتاب بنا دیا ہے جس میں قدیم فارسی کے بہت سے الفاظ محفوظ ہو گئے ہیں جو اب متروک ہو چکے ہیں یعنی لوگ ان سے واقف نہیں ہیں اسی طرح اردو میں بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اب متروک ہو چکے ہیں یعنی کہ عام بولشال میں استعمال نہیں کیے جاتے یا لوگ اب جن سے واقف نہیں جیسے رکابی، سلفچی، بخچی لیکن عام طور پر یہ الفاظ بہت خوبصورت اور پرقوت ہیں ایسے الفاظ استلحہ سازی میں ہمارے کام آ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ شہنامے میں عربی الفاظ بلکل نہ پائے جاتے ہوں شہنامے میں عربی الفاظ خاصی تعداد میں موجود ہیں لیکن یہ وہی الفاظ ہیں جو فارسی میں بھی رواج پا چکے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ شہنامے کا مقصد کیا تھا یعنی what was the message of شہنامہ فردوسی فردوسی نہیں چاہتا تھا کہ وہ تاریخ کو کسی بھی طرح غلط رنگ یا انداز میں آنے والے لوگوں تک پہنچائے وہ چاہتا تھا کہ بادشاہوں اور قوموں کے اروج و زبال کی سچی داستانیں آنے والی نسلوں تک پہنچائے جائیں وہ چاہتا تھا کہ آنے والی نسلیں ماضی سے سبق لے کر حال کو بہتر کرتے ہوئے مستقبل کو محفوظ بنائیں فردوسی کا اہم مقصد تاریخ کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا تھا اور اس کام کے لیے اس نے اپنی زندگی کے تیس سال اس شہنامے کی تیاری میں وقف کر دیئے اب بات کرتے ہیں شہنامہ فردوسی کے کرداروں اور کہانیوں کی شہنامے میں بہت سے کردار اور کہانیاں ایسی ہیں جو کہ ہم اور آپ اپنے بچپن میں سن چکے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ شہنامہ فردوسی پچاس ہزار زیادہ اشار پر مشتمل ہے شہنامے میں جو کردار بہت اہم رہے یا جنہیں ہم اپنے بچپن میں سن چکے ہیں ہم سنیں گے داستان زہاں، داستان رستم و زہرہ، داستان حفخوا رستم، حفخوا اسمنیار اور اسمنیار کی مو سننا نہ بھولیے گا ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ حاضر ہوں گے اگلی پاڈکیس سفر کے ساتھ داستان زہاک موسیقی